ویلکم بیک ناظرین اگلے چند دن جیسے ہم نے کہا پچھلے تین چار دن بڑے انٹرسٹنگ تھے اگلے چند دن اور زیادہ لگ رہا ہے کہ انٹرسٹنگ ہوں گے ایک پارٹی اب تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ الیکشنز کی طرف جایا جائے تلال صاحب کتنا عرصہ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت چلے گیے یہ ایک ایسا ملین ڈالر سوال ہے جو ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے کیا یہ تین مہینے چلے گی چھے مہینے چلے گی ہوگا کیا یہ آپ کے خیال میں کتنا عرصہ چلتی نظر آ رہی ہے کاشر صاحب ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک الیکشن کمیشن نے آل ریڈی سپریم کورٹ میں ایک بیان دے دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر اکتوبر سے پہلے وہ تیار ہی نہیں تیار ہے سر میری بات ہوئی الیکشن کمیشن سے میری بات سننے سر ان کا یہ کہنا تھا کہ قولیٹی وائز بہتر الیکشن اس وقت ہوں گے جب نئی حلقہ بندیاں کر لیں حلقہ بندیاں کرنے میں مہینے سے دو مہینے لگ سکتا ہے حلقہ بندیاں بھی ایسی نہیں ہیں کاشر بھئی در کیٹیکوری کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو ہزار سترہ کے سینسز پر الیکشن ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا سیٹے اتنی رہی تھے کلامبات کے دو تے تین ہو گئے اور انہوں نے کہا لیکن اگر کہا جائے تو ہم تین مہینے میں الیکشن کروا سکتے ہیں یہ الیکشن کمیشن میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا الیکشن کروا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں کاشر صاحب سب سے پہلی بات الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ میں کہا مجھے تو وہ پتا ہے کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن وہ نہیں کروا سکتے تو چھ ماہ تو یہ ہو گئے پانچ سے چھ ماہ دوسری بات ہم نے ایک کولیشن سے گورنمنٹ بنائی ہے نون لی کا موقع بڑا کلیر ہے ہم فوری الیکشن چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن جتنا ہوگا ہمارے فائدے میں جاتا ہے اور جتنا لیٹ الیکشن ہوگا اس کے لیے ہمیں زیادہ میند کرنی پڑے گی حکومت میں اور بہت بہت چیزیں یہ جس طرح کی کانومی کی یہ حالت چھوڑ گئے ہیں اور اس کو چلانا کس طرح ہے اور کیسے ڈیلیور کرنا ہے لے کے اور ایک نئے منڈٹ کے بغیر ایک ایسا منڈٹ اتنی بڑی کولیشن کے ساتھ اتنے بڑے مسائل حل نہیں ہو سکتے مگر اب الیکشنز کا فیصلہ اور آپ کے اتحادی حکومت میں آنے سے بھاگ کیوں رہے ہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں بھی نہیں چاہیے ایم کی امچاتی کہتی ہے ہمیں بھی نہیں چاہیے یہ لگتا آپ کو کٹھے کلے ہوں کار کے گندا کرنے دے چکرہ ہیں اس نے تانوں سارے دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں جب آپ اتحاد میں ہوتے ہیں تو ساری اچھے برے ایک دوسرے سب اکٹھے فیصلہ ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی میرے لیے غلط کر رہا ہے نہیں اگر اتحاد بنایا ہے تو پھر اس کے پلس اور مائنسز جو ہے وہ ہمیں لے کر چل رہا ہے سو اب فیصلہ کولیشن پوری کرے گی اور اس کے بعد ہوگا نون لی کا موقع کلیر ہے کہ ہم تو ارلی ایس پوسیبل الیکشن چاہتے ہیں یہ مریم گروپ کا تو ہو سکتا ہے ورزین یہ شباز شریف گروپ کا ورزین نہیں ہے اور آپ جو الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں الیکشن ورزین نو آن کونسٹیٹوشنل باؤنڈنگ ہے اس کے اوپر کہ جیسی اکومت الیکشن کال ہو نوے دن کے اندر اس نے الیکشن کرانا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا آپ ایک طرف آئین کے ساتھ کرنے کے آئین سے غداری ہو گئی آئین کو آپ نے پسے بنظر میں ڈال دیا تو یہ بھی تو آئین کا حصہ ہے نا آئین کہتا کہہ ہے کہ جیسی الیکشنز کال ہو نوے دن اسیمیلیا ڈیزول ہو نوے دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانا ہے وہ اس سے باہر تو جائی نہیں سکتے وہ کیسے جائیں گے اس کے بعد وہ تو آئین سے غدار ہی کریں گے سوشل میڈیا کیمپین پر بڑی بات ہوئی ہے کون کر رہا آپ لو کر رہا ہے آپ کو پتا یہ جو ٹرینڈ ہے اپورٹڈ حکومت نامنظور آپ کو پتا اس وقت تک دنیا کا نمبر ون ٹرینڈ بنا ہوا ہے سکس پوائنٹ فائف ملین ڈیلی بیسز کے اوپر ہے یہ چوبیس گھنٹے کے بعد دوبارہ چوبیس گھنٹے کے بعد دوبارہ چار دن کنٹی نیوز ہو گئے ہیں اور ہر دفعہ یہ زیادہ ٹرینڈ اوپر کی طرف جا رہا ہے آپ کاشی بھائے بتائیں آپ تو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں کھوئی منظم گروب یا منظم گروب یہ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ کر سکتا ہے کیونکہ گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں یہ بہت سارا کچھ ہوا ہے تلال صاحب یہ بتائیے گا بلوک لسٹ میں جب ڈالا گیا تو اس وقت کوئی حکومت نہیں تھی کس نے ڈالا کس کے کہنے پر ڈالا رزوان صاحب کو گرفتاریاں ٹرانسفر کر دیا گیا بابر بخت جو کرائم ونگ اسلامباد کے سربراہ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا یہ آتے ہی اداروں کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ ان کی خواہش کیا ہوگی ہم پہلے ہی کر دیں اور پھر کچھ چیزیں خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں تاکہ نہ کوئی انویسٹیگیشن ہو نہ کوئی سانو پچھے نہ دالتا ہی کیس لگن یہ آپ کو لگتا ہے کہ میسیج کس قسم کا ہے کہ اب اصولی طور پر دنیا میں تو یہ ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک میں نہیں ہوتا ہمارے لوگ کہیں گے کہ جناب ہماری سیاست اس قسم کیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر سیریس چارجز ہیں تو آپ کو پبلک آفس نہیں دیا جا لیکن اگر یہ بھی ساتھ ہوگا آپ کے کیسز کے انویسٹیگیٹرز بدل رہے ہیں آپ کو کوٹ نہیں بلا رہی ہے یہ کوئی آپ کو لگتا ہے اچھا سائن ہے یہ اچھی پرسیپشن کیا بن رہی ہے کیا آپ کیسز ختم کرا رہے ہیں دیکھیں کاشف صاحب سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اگر وکٹیمائز کسی طریقے سے بھی کیا جائے اگر بلیک لسٹ میں غلط ڈالا جائے گا غلط مقدمے بنائے جائیں آپ کو صرف پولٹیکلی کیا آپ اگینسٹ ہیں تو آپ کو کوئی کوشش کی جائے تنگ کرنے کی تو اس کے ریزلٹ جو ہے ہمیشہ حکومتوں کے عقمے نقلی میں آتے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی کی عقمے گئے جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اس کا ان کو پوزیٹیو کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کا فائدہ ہوا ہاں دوسری سائٹ پر دیکھیں یہ کئی چیزیں ہماری گورنمنٹ سے پہلے ہوئیں اور گورنمنٹ آنے کے بعد یہ ہمارا استقاق ہے کہ کس افسر کو کہاں لگانا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ چھے آئی جی بدلیں گے چھے چیف سیکٹری بدلیں گے چھے ایپ بی آر چیئرمن بدلیں گے پانچ وزیر خزانہ بدلیں گے بیڑا غرق کر دیں گے اب افسران لگائیں گے رپیوٹڈ افسران لگائیں گے کسی کو وکٹمائز نہیں کریں گے نہ کریں گے اپنے آپ کو انے دیں گے اگر میرے خلاف کوئی ایک جالی کیس بنایا ہے یعنی آپ یقین کریں کوئی شہر ایسا ہوگا جس میں میرے پر پرچا نہیں ہے آپ کو شاید پتا ہی نہیں اس بات کا یعنی جہاں سے ہم گزرے بھی ہیں وہاں بھی انہوں نے ہم پر پرچا دے دیا ہے یہ جی ریلی اگر چھے تھانوں سے گزری ہے تو چھے کے چھے میں پرچا ہے یہ میں آپ کو بیج دیتا ہوں ٹھیک ہوگا مسئلہ یہ ہے ہم یہ نہیں کریں کاشف صاحب ہم یہ نہیں کریں گے آپ مقدمے بنیں گے نہیں مقدمے بنیں گے میری بات سنیں مقدمے بنیں گے اور اس کے دوسری بات سنیں کوئی وکٹمائز نہیں کریں گے مگر جہاں پر چینی آٹا گھی پیل پٹرول چوری ہوا ہے جہاں ہار بیچے گئے ہیں جہاں گھڑیاں وہ جو سربراہوں کی بیچی گئی ہیں وہاں ایکشن ہوگا جنہیں کھا دی گاجرہ او دے ٹیڈ پیر تو کیا مسئلہ ان کو تو میں بھی ہی کہہ رہا ہوں گے کھا دے ٹیڈ پیر تو عدالتیں آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گئی تو انویسٹیکیشن آفیسر سے کیا مسئلہ ہے عدالتیں کلیر کر دیں گے آپ کو وہ تو اس کا کیا لینہ ہے وہ انویسٹیکیشن آفیسر جائے گا جیسے عدالت میں آج افعیے والے گئے انہوں نے کہا ہم نے سوچا حالات ایسے ہیں تو ان لوگوں کو لسٹ میں ڈال دیتے ہیں عدالت نے اٹھا کے باہر بھینگ دیا تو آپ کو ڈر کیا رزوان سے آپ کو ڈر کیا پاکی آفیسر سے آپ جڑے چھوڑے کیا رزوان سے آپ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا آپ کو عدالتیں اٹھا کے باہر بھینگ دیں گی آپ اس افصر کو کیوں چینج کر رہے ہیں اور اگر اتنی چینی چور تھے تو یہ نور پر چینی کیوں بڑھائی ہے آپ اس کو پچاس روپے پر پرانے پاکستان میں لے کے آنا چاہیے تھا آپ کو آپ کو تو پٹرول جوب ہے اس کو تو آپ کو دوبارہ پینسٹ روپے پر لے کے آنا چاہیے تھا یہ کونسی چوری ہے جس میں پٹرائی پرائیسز بھی بڑھ رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں چوری بھی ہوئی ہے اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے نا تلال چوری صاحب اور ایک ایسز کی بات کی تلال نے یہ تلال ہے پولیٹیکل ورکر ہے اس کی مجھے سمجھیں ان کے دور کے اندر چھتیس کیسز ہیں ایک دن کے اندر چھتیس پرانوں کے اندر چھتیس پر بناتے ہیں یہ جو بات کرنا ہے نا یہ وقتمائز کی تو یہ وقتمائز کرتے آئے ہیں ساری عمر چھے کیسز ایک دن کے اندر جسچر ہوئے فیضاباد بارکو اپارا آئی نائن کھانا میں ایک ہی جگہ ہو سکتا تھا نا چھے جگہ تو نہیں ہو سکتا تھا چھے کی چھے جگہ میرے پر کیسز ریجسٹر ہوئے اور میں نے کیا کہا کہ انہوں نے ہم یہ عدالت میں نے کویسٹ کرائے ہیں عدالت ایز دا فرم میں نے تو آ کے ڈی سی چینج نہیں کیا میں نے تو آ کے ایسی چینج نہیں کیا جس بندے نے مجھے اٹھایا تھا جس دن مجھے جیل لے کے گئے ہیں وہ میرا لوکل گورنمنٹ کے اندر اسسسٹنٹ رہا ہے میں نے تو اسے چینج نہیں کیا میں نے تو کہا تم نے اس طرح کی گورنمنٹ ہے اس طرح کی حساب سے تم نے کام کیا تھا یہ کوئی وکٹمائز نہیں ابھی تک جتنی لسٹ نکال لیں یہ دو دن کے اندر ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہیں اور میں ایک اور کاشی بھائی آپ اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بیوروکریٹ کا بیٹا ہوں کوئی سینئر بیوروکریٹ ان کے ساتھ آپ کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے تو سنا تو کوئی آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے میں کہہ رہو آنے والے بھی دنوں میں آپ دیکھیں گے لوگ چھٹیاں اپلائی کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو لگایا جا رہا ہے وہ ٹیم کون سی ہے طلال صاحب وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک کچھ چیزوں کا جواب دیکھیں کچھ چیزوں پر آپ کو بڑی مشکل پڑنے آلی ہے آج نو روپے چینی کی بات ہوئی سات روپے کھانے کا آئل مہنگا ہوا آپ کہتے تھے پٹرول بم گرا دیا لوگ سوچ رہے تھے کہ آپ حکومت آلیکٹرک چاوٹس لے دیا بہت کچھ کہا گیا اس وقت چلائیں گے میں چلا بھی دیتے ہو سارا کچھ ایم شور آپ کو پتا ہوگا چلائیں گے لوٹو والی ویڈیو تو چلائیں نا جو مریم نے کہا تھا اور پنجاب اسیملی کے سامنے ہوا تھا وہ تو دکھا تو دیں تلال کو یاد تو کرا دینا بھول جاتے ہیں چلائیں میں نکال لیں نا ٹائم لگتا تھوڑا سا فرمایسی پروگرام ایک پکیڑا ہوں دا سی ایم ٹی وی چینل تھوڑی ہے کہ یار کال کرے یہ کی تھی نا یہ کی تھی نا اپنے بات آپ نے شروع اچھا نہیں دکھائیں جی لوگوں کو نا اخلاق چلا چکے پہلے پنجاب اسیملی کے سامنے لوٹوں کے ساتھ کیا شروع ہوا دکھائی تھی آپ نے تلال صاحب یہ پیٹرول سستہ ہوگا کیونکہ اگر سستہ نہ ہوا مہنگا نہ بھی ہوا ادھر ہی کھڑا رہا تو آپ کا جو بیانیاں تھا سارا کہ مہنگائی ان کی نلائکی کی وجہ سے ہے کیا اس کو ڈاز نہیں لگے گی بہت سخت اگر آپ لوگ فوری گندم آٹا چینی اس کو سستہ نہیں کرتے دیکھیں گزارش یہ سب سے پہلی بات ہے یہ تو پرووڈ کیا بزدار لگانے سے پنجاب کو ترقی ملی میں نے سوال کا جواب نہیں ہے میں اسی کہا سب سے پہلے جو کسی کو کام آتا ہو وہاں لگا ہو دیکھیں وزیراعظم شباز شریف آئے ہیں آپ ان کی چار دن کا میٹنگز کا شیڈول اور دیکھ لیں کہ اس کی کوشش کاوش کیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ان کی کتنی ایفٹ کرنا ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اور انشاءاللہ ہم نے ڈیلیور پہلے بھی کر کے دکھایا ہے وہ بجلی جو کسی سے نہیں بنی ہم نے پانچ سال میں بنا کے دکھائی تھی لیکن سستی ہوگی جو کسی سے نہیں آیا وہ لے کر آئے تھے وہ پاکستان میں اب دیکھیں میری گزارے سنیں ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں جتنا ریلیف ممکن ہوا ہم نے دعوے نہیں کیے ہم نے سپیکر میں پھاڑ پھاڑ لوگوں کے کان نہیں پھاڑے اور کروڑ نوکریاں پچاس لاکھ گھر اور یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہنگی ہم نے کہا ہے ہم آئیں گے ہم کوشش کاوش کریں گے ہم ایڈیاں رگڑیں گے اور رستہ نکلے گا ہم نے پہلے بھی نکالا ہے ہم نے پہلے یہ پاکستان چلا کر دکھایا ہے اور یہ اس وقت چلا کر دکھایا ہے جب اسی طرح کی اکانومی کے حالات ہیں